مل بھر میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ 42 فیصد سے تجاوز کر گئی ہے مزید 19 اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی اعداد و شمار جاری کر دی ہیں یاسن نظر کی رپورٹ دیکھتے ہیں شرعہ میں مسلسل اضافہ مجموعی شرعہ 42 فیصد سے تجاوز کر گئی مزید 19 اشیاء مہنگی ہو گئی ادارہ شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کبھی جبکہ 18 کی قیمتیں مستقم رہیں ایک ہفتے میں زندہ مرگی کی فی کلو قیمت میں 12 روپے کا اضافہ ہوا ہڈی والا گوشت فی کلو 7 روپے 68 پیسے مہنگا ہوا آلو کی فی کلو قیمت میں 2 روپے 32 پیسے کا اضافہ ہوا ایک ہفتے میں ٹماتر، انرجی سیور، بلب، چاول، تازہ دودھ چینی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں مرٹن کی فی کلو قیمت میں 9 روپے 45 پیسے کا اضافہ ہوا جبکہ ایک ہفتے میں الپی جی گریلوس لیڈر کی قیمت میں 149 روپے 77 پیسے کمی آئی ہے یاسر نظر آج نیوز اسلام بار آئندہ مالی سال برجوٹ میں برجلی اور گیس مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے مہنگائی کے ستائے عبام حکومت پر سیکھ پا ہو گئے شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سیدھے سیدھے موت دے رہے ہیں غریب بندے کو کیوں نے کہتا ہے کہ مہر گئے ہیں کھانا بھی نہ مہم کر دے گی برجوٹ میں کیسا اعلان کر دیں کہ سوڑی سوڑی زیر ڈال کے لوگوں کو دے دیں اور ختم کر دیں غریبی غروت بھی ختم ہو جائے گی لوگ بھی ختم ہو جائے گی مہنگائی ہے لوگ پریشان ہیں ہر جگہ ابھی تو گیز کبھی ہمارے گھر میں صبح ناشتہ بناتے ہیں ہم چولے میں لکڑیاں جلا کے اس طرح ذکر کہ ہم گزارہ کریں تو اتنے مدل پریشانی ہے ہر چیز میں لوگوں کو کھانے کی پڑی رہتی ہونے کمت کی کوئی فکر نہیں ہے یہ جگہ تھوڑی سی کمی کر دیں دوسری جگہ مہنگائی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو بھئی اس طور میں جو انہوں نے مہنگائی کیا اس طور میں کوئی بھی کہتے ہیں انسان زندہ رہنے سے بہتا ہے مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ملازمین دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہو چکے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور آپ یقین کریں کہ اس ساتھ تک ملازمین پریشان ہیں کہ وہ بچوں سمیت یعنی اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں فیلال مارکیٹ میں غریب کو ملازم کو کوئی چیز سستہ آویلیبل نہیں ہے محسر نہیں ہے تو اس چیزوں کو چاہیے گورنمنٹ اگر کوئی اعلان کر بیٹھتی ہے تو اس کو عمل درامت کیلئے کوئی کے پاس کمیٹی ہیں اس کے ادارے ہیں اداروں کو مترک کریں بی بی ہمارے جو غریب طبقہ ملازم ہیں جو کلاس فور کے ان کے بحث سے بالکل یہ چلا گیا بجلی کا بال ادا کرے گیس کا بال ادا کرے گر کے جو ضروری اخراجات ہیں ان کو ادا کرے اور اس کی اوپر جو اسکول کے فی سے دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ان کو اب ہم ملازمین اتنے پریشان ہو چکے اتنے ایک نان شبینہ کے